ہم نے بریڈ رول بنائے ہیں بریڈ کے ساتھ ہم نے رول تیار کیے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو اور لائک تو ضرور ہی کرنا ہے تو چلیئے آئیے تیار کرتے ہیں بریڈ رول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے انگریڈینز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ کیا انگریڈینز ہیں اور میں کیا بنانے لگی ہوں تو چلیئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ افتار کے لیے میں بنا رہی ہوں آپ اس کو مہمانوں کی آمد پر اور ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں بریڈ کے رول کی کئی طریقوں سے بنایا جا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں جو بھی چیز ڈالیں فلنگ کریں آپ کو اچھا ہی ریزلٹ ملے گا اور کچھ سے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے تو اس کے لیے میں نے لے لی ہے بریڈ اور بریڈ کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے میں آپ کو باقی انگریڈینز بتاتی ہوں تو میں نے دو ادر در آلو جو ہیں وہ وائل کر لیا اس کو میش کر لیا ہے ایک ادر درمیانے سے اس کی پیاس کاٹ کر میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے اس طرح ہری مرچے لی ہیں یہ کشمیری مرچے ہیں اس میں مرچے نہیں ہوتی ہیں تو یہ تیز نہیں ہوتی ہیں بہت زیرہ تو میں نے دو ادر در ہری مرچے بھی کٹ لیا جو کشمیری مرچے ہوتی ہیں اس کے علاوہ مسالوں میں ہمارے پاس ہے آدی شای کی چمچ نمک آپ اپنی مرزی کے مطابق ڈالیں آدی شای کی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے آدی شای کی چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہے آدی شای کی چمچ دھنیا پاورڈر ہے اور آدی شای کی چمچ دھڑا مرچ تو یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کرتی ہوں نمک میرچ آپ اپنی مرزی سے ڈال لیں جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں کام یا زیادہ اور اس میں ایک اور چیز میں بھی شامل کروں گی آدھے شای کی چمچ میں اس میں چاٹھ مسالہ بھی شامل کروں گی آدھے شای کی چمچ چاٹھ مسالہ لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں جی الحمدللہ بہت اچھا سا مکس کر لیا ہے ہم نے اور اب ہم یہاں پر اور ہم یہاں پر ایک چمچ کھانے کا جو ہے وہ میدہ لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ایک گاڑی سی لئی بنائیں گے پانی تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے تاکہ یہ بہت زیادہ پتلان ہو جائے ہمیں ایک نورمل سی سلی رہی چاہیے تھوڑا سا اوٹ ڈالیں گے اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتن ہونے چاہیے بس یہ گاڑی سی ہماری جو ہے وہ لئی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی ہماری تیار کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بریٹ کے کارنر جو ہیں وہ تیز چھوڑی سے کٹ لینے ہیں سلایسز کے کھارنر جو ہے وہ دیکھیں کٹ کرلیے ہیں اور یہ ہماری پاس جو اس کے کناری بجے ہیں یہ ہم زائیا نہیں کریں گے اس کو ہم کرنے گے اس کے سوری کو یہ بات میں کام آئیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بریٹ کو بیلن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تو میں آپ کو کل کے ملتی ہوں پھر یہ دیکھیں جی ڈال کی مدد سے neeکیں سا رہیچے میں نے اس کو بیل لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے منتی ہے اور دیکھئے گا کہ جب یہ سائٹس آئیں گی تو ان کے اوپر جو ہے بیلن اس طرح سپیڈ بریکر کی طرح نہ جائے اس کو بھی بلکل پریس ہونا چاہیے تو اسی طرح ہم تمام بریٹس تیار کر لیتے ہیں رحم دل اللہ دیکھیں تمام بریٹس جو ہیں وہ میں نے اس طریقے سے بیل کر تھوڑا سا ان کو چپٹا کر لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی اس کو اس میں رکھنا ہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن رہی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے رکھنا ہے کنارے پہ ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا اس طرح ہم نے رکھنا ہے اور ہم نے میدے کی جو سلیری تیار کی تھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پر لگانا ہے تاکہ یہ چھپک جائے اور سائیڈوں پہ بھی لگا دیں گے تاکہ کارنرز بھی چاروں طرف ہم نے اس کو لگا دینا ہے اور ہم نے اس کو رول کرنا شروع کرنا ہے اس کی طریقے سے ہم نے اس کو رول کریں گے اسی طریقے سے ہم تمام بنا لیں گے ہم نے اس طریقے سے بنا لی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس ہے بریٹ کرمز اور یہاں ہم نے ایک لیا ہے انڈا انڈے کو ہم پھینٹ لیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا دودھ اور دودھ شامل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی چیز کا کلر دارک نہیں ہوتا چیز اچھی طرح سے پک بھی جاتی ہے اور اس کا کلر بھی لائٹ رہتا ہے بہت زیادہ دارک نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی ٹھیک ہے تو ہم انڈے کو بہت اچھا سب پھینٹ لیں گے تمام بریٹس کے سلائسز جو ہیں ہم نے اس طرح تیار کر کے رکھ دیئے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے کڑاہی میں گھی گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے تو فرائی کرتے ہیں گھی گرم ہو گیا ہے اور گھی کو ہم نے میڈیم گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور فلیم بھی جو ہے وہ ہم نے اس کا میڈیم ہی رکھنا ہے تو ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے ڈالیں گے گولڈن ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ دوسرے سائیڈ سے ہے جو اس کو میں نے ابھی پلٹا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو ہم اس کو دونوں طرف سے گولڈن کر لیں گے اور پھر نکال لیں گے اس کو اور گھی کو ہم نے تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے دوسرے طرف سے یہ ہو گیا ہے گولڈن الحمدللہ اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور گھی کو جو ہے وہ اچھا سا چھوڑیں گے اور بہت ہی اچھے ہمارے گولڈن گولڈن کرسپی کرسپی سے یہ ہمارے رول تیار ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلٹ میں اس کو لرم رحیم اسی طرح ہم باقی تمام جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سنیے آپ نے اس کی کتنی کرسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت کرسپی رول ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے جی تمام بریڈ رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ اور میں نے آپ کو جو ہے وہ کاٹ کر بھی دکھا دیا ہے کہ کیسا ہے یہ اندر سے تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ